ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے دوستو بنائیں گے دوستو آج کافی زیادہ لوگوں کی یہ فرمایش آئے گی کافی زیادہ کمنٹس یہ آ رہے تھے کہ بھئی آپ جو ہے اسٹیلین کو لونی کو بلکل بھول جاتے ہیں اور آپ مطلب زیادہ تار ٹائم اپنا ماسٹر ٹرینڈ میں گزارتے ہیں تو دوستو میں خود بھی کافی زیادہ اپنے پیرٹس کو مسکر رہا ہوں ویسے ہم کوکٹیل اور ان کے ساتھ آج کل زیادہ ٹائم گزار رہے تھے تو دوستو آج میں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے بجیز کو لونی کے اندر جائیں اور وہاں پہ بھی کچھ ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ میں صرف جاتا ہوں صرف دانہ پانی ڈالتا ہوں اور باہر آ جاتا ہوں تو دوستو آج وہاں پہ اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مٹکیو کا در جو بچے تھے کیا وہ باہر اڑے ہیں کیا مطلب انہوں نے باہر آئے ہیں کیا وہاں پہ چل کیا رائے آہرکار تو دوستو چلتے ہیں بجیز کو لونی میں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ چل کیا رائے جی تو دوستو ہم اندر آ چکے ہیں ہمارے برڈز کس طرح سے دوستو ماشاءاللہ سے خوش خوش بیٹھے ہوئے دیکھیں آپ کس طرح سے اوپر ڈنڈے پہ بیٹھے ہوئے نیچے دیکھیں سارے لائن میں ایک ہی لائن میں سارے بیٹھے ہوئے کچھ اوپر دیواروں کے ساتھ چپکے ہوئے تو موسم اندر کا دوستو ٹھیک ہے کیونکہ اندر یہ کافی زیادہ ہے ان کے مو اس وجہ سے کھل رہے ہیں ہم اندر آئے ہیں فوراں اڑ کے ڈر کے پیسے چلے جاتے ہیں تو دوستو اب ہم اپنی مٹکیوں کی طرف مڑتے ہیں اور مٹکیوں کی طرف دیکھتے ہیں یہ دیکھیں فس مٹکی کا ڈکن بھی اٹھا لیتا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ییلو ریڈ آئی ہے اور دوسرے تو دوستو کیونکہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کون سے کلر میں ہے لیکن کلر کافی زیادہ خوبصورت ہے جو دیکھیں ایک کی آنکھیں بلیک ہے دوسرے کی مکمل ییلو بن رہا ہے جو کہ لوٹینوں میں بن رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صرف دو چکس ہیں حالانکہ چھوٹی سی مٹکی تھی شروع میں یہاں پہ بریڈ می آئے کرتی تھی نیکس مٹکی میں ہم دیکھتے ہیں تو دوستو نیکس مٹکی میں ماشاءاللہ یہاں پہ ایک انڈہ ہے لیکن وہ تو دوستو فرٹائل نہیں لگ رہا میں ابھی اس سارے انڈے کو دوستو اٹھا کے باہر رکھوں گا اور پھر ہم ان کی کینڈلنگ بھی کریں گے جو انڈے ٹھیک ہوئے تو ان کو ان کے نیچے ہی رکھتے ہیں تو دوستو تھرڈ مٹکی میں دیکھیں ایک چک ہے کافی زیادہ اس کی اچھی طرح سے کیر کیے گی ہے کیونکہ آپ دیکھیں اس کے پر جو وائٹ وائٹ نکل رہے ہیں وہ یہ نشانی ہوتی ہے جو روئی روئی ٹائپ آ رہے ہیں تو دوستو مطلب کے ایک ہی وچہ ہے تو پیرنٹس اچھی طریقے سے اس کو پال رہے ہیں تو نیچے جاتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں نیچے والی رو میں ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پہ ہماری فیمل کا کلر تو بہت ہی زیادہ خوبصورت کلر ہے آپ دیکھیں گرین اور بلیک اور کافی مطلب اس کے بلیک کلر کے پیدر ہیں جو کہ ہماری ایک چڑیا کے کلر کی ہے اور ساتھ دو انڈے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دونوں ہی فٹائل لگ رہے ہیں اور فریش انڈے ہیں تو نیکس مٹکی میں یہ بھی دوستو فریش انڈا لگ رہے ہیں اور کافی بڑی مٹکی ہے یہاں پہ شاید اور انڈے بھی ابھی دے دیں تو ابھی تو دوستو ایک ہی انڈے انشاءاللہ آگے بھی آئے گا اور نیکس مٹکی کا ڈکن تھوڑا سا اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ایک دوستو دو بچے ہیں اور ایک بچے ایکسپیر ہوا پڑا ہے دو بچے ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہیں اور کلر بھی کافی حد تک خوبصورت کلر آئے ہوئے ہیں اور اب نیچے والی رو میں دیکھتے ہیں تو دوستو نیچے والی رو میں یہاں پہ بھی ایک بچہ تھا جو کہ ایکسپیر ہوا ہے اور نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پہ ایک دو تین چکس ہیں اور تین چار پانچ چھے انڈے ہیں اور بجری کی فیمیل ہیں انشاءاللہ یہ اچھا ہی ریزلٹ دے گی کیونکہ بجریز یقین بھی فیمیل ہوتی ہیں دوستو یہ کافی اچھی طریقے سے اپنے بچوں کی کیر کرتی ہیں دوستو یہ دیکھیں چھوٹی مٹکی کافی زیادہ چھوٹی ہے اور نیکس مٹکی جو کہ بڑی مٹکی ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ ایک دو تین چیکس ہیں اور چوتھا دوستو تھوڑا سا سائٹ پہ ٹیڑا ہوئے میرا دل کر رہا ہے اس کو تھوڑا سا دوستو ٹھیک اس کی مطلب جو انگل ہے وہ ٹھیک کر دوں یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دو تین چار چیکس ہیں اور دو انڈے ہیں دونوں انڈے دوستو ماشاءاللہ سے ٹھیک ہی لگ رہے ہیں اور بچے آئی تین دن پہلے یا دو دن پہلے نکلے ہوئے ہیں لیکن اس کا ٹھیک طرح سے لگا دیتا ہوں اور نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو نیکس مٹکی میں بجیز کی فیمل بیٹھی ہے اور انڈے پہ دوستو کریک بھی آئیٹنگ لگا ہوئے تھوڑا سا ہم ڈکن ہوتھاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ انڈے نظر آ رہے ہیں اور یہ بجیز فیمل ہے انشاءاللہ جلد ہی یہ بچے نکالے گی اور بجری فیمل دو دوستو میری پیوریٹ ہے کیونکہ کافی اچھی کری کے سے بچوں کی کیر کرتی ہیں تو نیکس بڑی مٹکی میں دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہ ہوتی ہے ماشاءاللہ ضرور لکھیں گے کمنٹ میں کہ کس طرح سے ابھی بچوں کے مطلب پرنی آئے اور وائٹ والے جو یہ روی ٹائپ ہوتے ہیں یہ ان کی اچھی گروت کی اور کافی اچھی پیڈنگ کروائی گی ہے پیچھے والا بچے دیکھیں ییلو میں اس میں ہے درمیان والا مجھے ریڈ آئی لگ رہے اور وہ دیکھیں تھوڑا سا گروہ ریڈ آئی ہے دوستو آپ کو اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی ہوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ریڈ آئی ہے ماشاءاللہ اور تین بچے اس میں ہوگئے ماشاءاللہ کافی اچھی دوستو یہاں پہ ہمیں ملی ہے گریڈ اور نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو نیکس مٹکی میں ہماری کریم کلر کی دوستو جو فیمل ہے اس کا ایک بچے اور کس طرح سے اس کا پوٹا فول ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ہی بچہ ہے کافی اچھی گروہت کر پائے گی امید ہے یہ بہر آئے گا بچہ اور کافی اسی طرح کا دوستو کلر بنائے گا تو اس رو کی فائنل مٹکی میں دیکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارم بار آنڈے ہماری یہاں پہ دوستو سپینگل کی فیمل جاتی ہے اور اس نے تو اس طرح حیران کو ریزل دیا ہے ماشاءاللہ دوستو کافی دل خوش ہو گیا دیکھیں کہ یہ بریڈ دوستو آپ کو کہیں نہیں ملے گی تو اب اس طرح دوستو ہم مڑتے ہیں تو اس رو میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس رو میں ہماری پھر سے ایک بجری فیمل ہے اور جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا تیرہ کے قریب انڈے تھے ابھی بھی تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس انڈے ابھی بھی پڑے ہیں جس میں سے تین چار خراب لگ رہے ہیں انشاءاللہ باقی بھی ہیچ ہوں گے تین بچے ابھی تک ہیچ ہوئے ہیں اور یہ بھی اچھے طریقے سے پال رہی ہے امید ہے یہ بھی کافی اچھے طریقے سے دوستو اپنے بچوں کی کیر کرے گی اور جس طرح سے سپینگل فیمل نے انڈے دیئے ہیں اس نے بھی ویسے ہی دیئے تھے اور ہیچ کا اب ٹائم سٹارٹ ہو گیا انشاءاللہ ہیچنگ کر پائے گی اور نیکس مٹکی میں دیکھیں کافی ہلکی ہلکی کلر کی بجری میں ہی فیمل ہے اس کا نام مجھے اس کا بھی نہیں آرہا لیکن تین چار پانچ چھے انڈے دیئے ہیں انشاءاللہ انڈے کافی فریش لگ رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ریزلٹ دے گی کیونکہ دوستو جو ان سے پچھلا کلاش تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے چکس باہر آگئے ہیں آپ بھی آپ کو دکھاؤں کون سے ہوا میں اڑ رہے جاتے ہیں باہر تو یہ چھوٹی مٹکی دوستو خالی ہے اور نیکس جو مٹکی ہے اس رو کی فائنل مٹکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دو تین چار چکس ہیں اور دو انڈے ہیں دو انڈے بھی دوستو فائٹائل ہی لگ رہے ہیں اور پھر سے یہ ہماری بجری فیمل ہے ماشاءاللہ دوستو بجری فیمل نے تو میرا دل ہی جیت لی آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں کیسا ریزلٹ دے رہی ہیں دل خوش ہو رہا ہے میرا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھوٹی مٹکی میں یہاں پہ آپ نے پچھلے ویلوگ میں اگر دیکھا جائے جو کہ ہمارے بجری کا دوستو ویلوگ تھا پیرٹ ویلوگ تھا اس میں یہاں پہ تین چکس تھے جو کہ باہر ہی پلائے کر چکے ہیں اور دو تین چار پانچے سات انڈے انہوں نے دوبارہ سے دے دی ہیں اور سات کے ساتھ مجھے وائٹ وائٹ اور فریش لگ رہے ہیں اور نیکس مٹکی میں دوستو یہ انڈے تو سارے خراب لگ رہے ہیں صرف ایک تازہ انڈہ ہے میں اس کو باہر نکالتا ہوں اور وہ بھی مجھے دوستو خراب ہی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ والا انڈہ کیونکہ کافی چھوٹا انڈہ ہے اور مجھے ابھی اس سارے انڈے کو دوستو نکال کے پھینک دوں گا کیونکہ یہ انڈے خراب ہوئے ہیں اور فیمیل کافی زیادہ پرشان ہو رہی ہوگی یہاں پہ تو دوستو یہ بڑی مٹکی خالی ہے اور اس روح کی جو فائنل مٹکی ہے اس پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ سات ہیں اور قریب ہیں انقریب یہاں میں بھی چیکس آ جائیں گے مجھے لگتا ہے تین سے چار دن دوستو یہاں پہ لگے گا لیکن سب سے اچھا ریزالٹ آپ کو اگرال کھولینی میں بتاؤں جو سپینگل کی فیمیل ہے اس پہ میں آپ کو زوم کر کے بتاتا ہوں کہ وہ کون سی فیمیل ہے جس نے دوستو آٹھ ہے جتنے انڈے آپ نے دیکھے وہاں پہ تیرہ انڈے تھے یہ جتنے بھی تھے وہ اوپر جو دوستو فیمیل بیٹھی ہوئی ہے یہ ولی اس فیمیل نے یہ انڈے دیوں ہیں ماشاءاللہ سے احیران کون ریزالٹ دوستو دی ہے کافی اس نے مطلب خوش کی ہے کہ پہلے انڈے کم دیتی تھی تین چار اس طفح تو آپ نے دیکھا کتنے زیادہ اس نے انڈے دی ہیں تو دوستو آپ نیچے بھی جاتے ہیں اور آپ کو اسامنے مٹکی میں وائٹ وائٹ دکھائی دیر ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو انڈے یہاں پہ چلتے ہیں اور یہ انڈوں کو بھی دوستو چیک کرتے ہیں تو میں نیچے آ چکا ہوں اس مٹکی میں کیونکہ پہلی دفعہ یہاں پہ ہمارے پاس ریزالٹ آیا ہے تو میرا دل کر رہا ہے دوستو یہاں پہ جو تین انڈے ہیں ان کو اٹھاؤں اور آپ کے سامنے کیلنگ کر دوں کیونکہ مٹکی کافی زیادہ چھوٹی ہے ایک انڈہ اٹھاؤں گا اور چیک کروں گا کیا یہ فٹائے لیکن کیونکہ میرا انڈر دوستو ہاتھ نہیں پہنچ رہا لیکن آپ دوستوں کے لئے کوشش کروں گا کہ میں یہ انڈہ نکالوں تو دوستو یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح سے انڈر بچہ ہل رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو انڈے تو فٹائل جا رہے ہیں اور اس کو ابھی میں واپس رکھ کرتا ہوں چونکہ انڈے کافی زیادہ چھوٹے ہیں مجھے دار ہے کہیں ہمارے پاس یہ انڈہ ٹوٹ ہی نہ جائے ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کس طرح سے دوستو تین انڈے یہاں پہ دیاں ہیں اور تینوں ہی فٹائل ہوں گے اور ایک اور جگہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ کونے میں دوستو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس بریڈ کرنے ہیں آپ کو لائٹ لگا کے اپنے موبائل سے لائٹ لگاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں وہ دیکھیں وہ پیچھے یہاں پہ ایک فیمل جانے لگ گی ہے ییلو کلر کی فیمل ہے اور وہ بھی یہاں پہ انشاءاللہ انڈے دے دے گی انقریب اس کا بھی ہمیں یہاں پہ ریزلٹ ملے گا کیونکہ یہ جگہ کافی زیادہ مطلب خموشی والی جگہ ہے فیمل کا دہان یہاں پہ زیادہ آ رہے تو میرا دل کر رہے دوستو آپ دوست بھی کمنٹ میں بتائیں گے کیا ہم یہاں پہ لائن میں نیچے مٹکیاں لگا دیں یہاں پہ آپ اس طرف بھی دیکھیں ادھر بھی نیچے اوپر اس طرح کا چھاتا ہے تو یہاں پہ ساری ہم مٹکیاں اس طرح لگاتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس پرندے کافی زیادہ ہو گئے ہیں جو ہمارے نیو مطلب بیبیز نکلے تھے پیرٹس کے وہ بھی باہر انہیں لگ گئے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں میرا آج جب لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو دوستو لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستو نبی تک ہمارا چینل فینسی ہنگ لوگ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ہماری اس فیملی کا حصہ بن جائیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ